شادی کرنے سے انکار پر ایک جنونی عاشق نے ایک خاتون کو خاتلانہ حملہ کر کے زخمی کر دیا جہاں منیکنٹا نام والے ایک نوجوان نے سراویا کے کیریکٹر پر شکوہ شباہ کرتے ہوئے ایک گھنونا کام کر دیا اور اسے دیکھ کر بہت افسوس بھی ہوا جیہاں یہ افسوس ناکوا خیہ پرانے شہر کے چھترینہ کا پولیششن لیمٹز گولی پورا کے اسارٹی کالونی میں کا ہے جہاں تیس سال عمروالا منیکنٹا آج یعنی اٹھرہ جون منگل کی صبح سراویا کے گھر شادی کے مسئلے کو لے کر باتچیت کرنے کی غرض سے پہنچ گیا منیکنٹا جس وقت سراویا کے گھر پہنچا تھا اس وقت سراویا وہاں پر تنہا موجود تھی اور پھر موبائل پر کسی سے باتچیت میں مصروف تھی جس پر منیکنٹا برہم ہو گیا اور پھر سراویا پر اعتراض کرنے لگا اس دوران سراویا بھی برہم ہو گئی اور پھر منیکنٹا کے الفاظ کو سننے کے بعد وہ بھی اعتراض کرنے لگی اور پھر اس مسئلے پر دونوں کے بیچ میں جھگڑا بھی ہو گیا جس کے بعد منیکنٹا نے برہمی کی حالت میں وہاں پر رکھے ہوئے سکروڈ رائیور سے سراویا کے سینے اور چہرے پر حملہ کر دیا جس کی آوازوں اور پکاروں کو سن کر اس کے مکاندار نے فوری طور پر سترینہ کا پولیششن کو اس واقعے سے واقف کرا دیا جس کے ساتھ ہی چھترینہ کا پولیششن کے انسپیکٹر ویس رنیوانس ریڈی فوری طور پر الٹ ہو گئے اور پھر اپنے عملے کے ساتھ اسپارٹ پہنچ کر یہاں کا تفصیلی مہینہ کرتے ہوئے زخمی خاتون سراویا کو علاج کے لیے اسپتال شرک کر دیا جہاں اس کی حالت اب خطرہ سے تو باہر بتائی جاتی ہے لیکن اس واقعے کے بعد چھترینہ کا پولیششن کے اسپیکٹر ویس رنیوانس ریڈی نے حملہ ور منیکنٹا کو اپنی حراست میں بھی لے لیا اور پھر اس کے بعد منیکنٹا کے خلاف میں کیس بک کر کے اس عدالت میں پیش کر دیا وہاں سے اسے جل بھیج دیا گیا بتائی جاتا ہے کہ زخمی خاتون آر سراویا پچیس سال عمر کی ہوتی ہے اور وہ بیوٹیشن کا جوب کیا کرتی ہے جس نے سال دوہزار انیس میں ارشد نام والے ایک نوجوان سے لو میریج کی مگر بعد میں ڈسپیوٹ کی وجہ سے سراویا اور ارشد میں دوریاں پیدا ہو گئی اور پھر ان کا یہ معاملہ کوٹ تک بھی پہنچ گیا جہاں دونوں نے تلاخ کے لیے عدالت سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس بیج منیکنٹا سراویا کے ٹچ میں آ گیا کیونکہ یہ دونوں پچھلے ایک پندرہ سال سے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے پہچانتے ہیں اور پھر حملہ ور منیکنٹا بھی اور چٹی کے ہری بولی بیلے کا رہنے والا ہی ہوتا ہے جو ایبیٹ سیریا میں فاس فوڈ سنٹر چلایا کرتا ہے جس نے سراویا کی کہانی سن کر اور پھر اسے اکیلا دیکھ کر چانس میں ڈانس کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر سراویا کی طرف سے نظر انداز بھی کر دیا گیا جس پر وہ اس سے شادی کے لیے آفر دے دیا مگر سراویا کوٹ میں چل رہے اپنے معاملے کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں رہنے کی وجہ سے منیکنٹا کو ٹھیک طرح سے رسپانس نہیں دے رہی تھی اور پھر شادی کی بات پر سراویا نے ارشت سے تلاخ کے بعد ہی کرنے کا ایشورنج بھی دیا تھا لیکن منیکنٹا تیس سال یا پھر اس سے زیادہ کی ایج رہنے کی وجہ سے سراویا کو لے کر بہت زیادہ شیریس ہو گیا اور پھر سراویا کے انکار کرنے پر منیکنٹا نے سراویا کے کیریکٹر پر شک و شباہ کرتے ہوئے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ چکر رہنے کا الزام آیت کرتے ہوئے سے نشانہ بنا دیا جو بہت ہی افسوس کی بات ہے کیونکہ منیکنٹا اپنی حوث کی خاطر کسی کی جان لینے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اس کے جیسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور انہیں کس طرح کی سزا دینا چاہیے کومنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور جواب دینا